مسلمی نون اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ اجسمنٹ کے معاملہ ختمی مراخل میں داخل ہو چکے ہیں ایک این اے ایک سو سترہ وہاں سے عبداللیم خان صاحب کو بھی ایک ایسٹر کی شکل میں مسلمی نون کو بس امریکہ جو ہے وہ بکٹ دینے جارہی ہے این اے ایک سو اٹھائیس میں آئی پی پی کے ہی جو دوسرے جو میدوار ہیں اون چودری ساتھ سیٹ اجسمنٹ کی شکل میں مسلمی نون این ایک سو اٹھائیس کا ٹکٹ دینے جارہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لمحہ نیوز کے ساتھ میں حمد شیزاد ملک ناظرین خبر یہ ہے مسلمی نون اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ اجسمنٹ کے معاملہ ختمی مراخل میں داخل ہو چکے ہیں اور ہماری طلاح کے مطابق اللہور کا جو قومی اسمبلی کا جو سب سے پہلای حلق ہے یعنی میری مرات این اے ایک سو سترہ وہاں سے عبداللعلیم خان صاحب کو سیٹ اجسمنٹ کی شکل میں مسلمی نون قومی اسمبلی کا ٹکٹ دینے جارہی ہے اسی طرح سے این ای ایک سوٹھائیس میں جو آئی پی پی کے ہی جو دوسرے جو میدوار ہیں اون چودری صاحب ان کو وہاں سے جو ہے وہ سیٹ ایجسمنٹ کے شکل میں مسلمنی نون این ایک سوٹھائیس کا ٹکٹ دینے جا رہی ہے اور اگر این ایک سوٹھائیس سے اون چودری صاحب کا مسلمنی نون کا ٹکٹ دیا جاتا ہے تو پھر وہاں سے جو حافظ مہین نمان صاحب جو میدوار تھے نون لیکے ان کو پھر ایک سو نتیس میں ایجسٹ کیے جانے کا امکان ہے اور ایک سو نتیس میں مہر استحاق صاحب جن کا وہ ہلکہ بھی بنتا ہے جن کے بارے میں کہا جارہا تھا کہ انہیں وہ ٹکٹ دی جارہی تھی تو پھر وہ انہیں پھر ان کی نیچے جو اسی ہلکے کی جو نیچے وہ ون سیون ون جو پی پی ہوگی سبتہ نہیں کہ ایم پی کے ٹکٹ ہوگی انہیں وہ دی جائے گی تو بات یہ ہے کہ نون لیگ آئی پی پی کو ایجسٹ کرنے کے چکروں میں اپنے بندوں کو جو آپ کہلیں کہ وہ ادودر کر رہی ہے اور انہیں چکروں میں نون لیگ کا جو اپنے جو میدوار ہیں اور جو ان کے جو اپنے جو عدددار اور کارگنان ہیں ان میں سخت مضاہمت کا بھی جو ہے نا وہ ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کچھ لوگ کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ابھی سے جو نون لیگ کے جو سوشل میڈیاز ہیں وہاں پہ انہوں نے شور اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ جی اگر حافظ نمانت کو ٹکٹ نہ دیا گیا اور ان کے جگہ پہ کسی اور کو لائے گیا تو ہم وہی قبول نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ تو مسلمین نون کو فیس کرنے پڑیں گے اور ہماری طلاع کے مطابق نون لیگ جو ہے وہ اسی لیے ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی کہ سیٹ ایڈجسمنٹ کے جو معاملات جو ہیں وہ نہ کیے جائیں لیکن چونکہ شباہ شریف صاحب جو ہے وہ ان سے ملاقات کر کے یہ تیع کر چکے تھے کہ جو انہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا انہیں سیٹیں دی جائیں گی تو ظاہر ہے وہ دینے تو پڑیں گی اور وہ ہماری طلاع کے مطابق لہور کے دو قومی سمبلی کی یہ حلقوں سے جو ہے نون لیگ آئی پی پی کو ایڈجسٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ جو جہانگیر ترین صاحب کا ابائی ہلکا ہے وہاں سے نون لیگ جو ہے وہ ان کو ایڈجسٹ کر رہی انہیں ان کے اس حلقے کا بارے میں بھی بتایا گیا کہ جی نون لیگ نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ ملتان میں آ جائیں لیکن جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ جی میرا ابائی ہلکا تو لوترہ میں وہی سے لڑوں گا آپ اپنے امیدوار کو آپ نے لانا ہے تو ٹھیک ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو ٹھیک بارہ لیکن اس کا بھی کبھی مکان ہے کہ وہ لوترہ سے نون لیگ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں ترین صاحب کو ہی میدوار رکھے گی تو اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جو سبائی سمبلی کی جو نشستیں مانگی تھی اس پہ بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے کہہ لیں کہ بات چیز جاری ہے پھر اس کا علیہ نے یہ نکالا تھا جو نون لیگ نے جو مقامی ازلا کے جو صدر تھے ان کو گو ایٹ دے دیا تھا کہ آپ ہمیں پہلے اپنی رپورٹ بتائیں کہ وہاں سے ہماری اپنی کیا پوزیشن رہی تھی دو اٹھارہ کے انتخابات میں اس کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں کہ کیا کرنا کیا نہیں تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے مشکلات ابھی سے بڑھ چکی ہیں آئیشہ رجب بلوچ جو جنہاں والا فیصلہ بہت سے جن کا تعلق ہے وہ بھی انہوں نے بھی ٹیکر نام ملنے کی صورت میں ازاد الیکشن رہنے کا اعلان کر دیا دانیال عزیز صاحب نے بھی اپنے نیچے والی جو دو سبائی جو ان کو چونکہ قومی سمیلیا کا ٹیکر نہیں ملا تو ان کے نیچے جو دو سبائی ہلکے تھے انہوں نے ان کو منع کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ بھی اب ازاد الیکشن لڑیں گے نون لیگ کے مقابلے میں یعنی وہ نیچے جو دو سبائی ہلکے ہیں کہ وہاں سے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک نشیست پر اپنی اہلی ہے اور ایک نشیست پر کسی اور اپنے ساتھی کو لے کر کے نون لیگ کے مقابلے میں ازاد الیکشن لڑیں گے اسی طرح سے جو تلال چودری صاحب جنہوں نے نون لیگ کی خاطر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ناہلی کا بھی جو ہے سامنا کیا ناہلی کے کیس کا پانچ سال انہوں نے سبتوں میں گزارے اور ان کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے نون لیگ ٹیکر نہیں دے رہی اور ان کے مقابلے میں نواب شیر و سیر جنہوں نے جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سولہ ماہ کی بی ڈی ایم کی قومت ہے اس میں ان کا ساتھ دیا تھا تو انہیں ٹیکر دیا جا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نون لیگ نے جو سولہ ماہ کی قومت لینے سے پہلے جو لیندین کی سیاست کی تھی جو باوتا ہو کیا تھا تو اس کا خمیازہ ان کو انتخابات میں بغضنا پڑے گا انہیں کہ جو اپنے جو پکے بندے تھے وہ نراز ہوں گے اور وہ نراز ہونے کی صورت میں وہ انہی کی بندوں کے مقابلے میں ازاد اسی سے الیکشن لڑنے کے ظاہر ہے جب وہ ازاد اسی سے الیکشن لڑیں گے تو پھر آپ یہ کہلیں کہ یہ آپس میں الیکشن لڑیں گے تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ لا محلہ جو تیسری قوت ہوتی ہے وہ ہو سکتے کہ پیپس پارٹی کو ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ جیسے مرکزی مسلم لیگ کے جو میدوار میدان میں ان کو ہو جائے ٹی ایل پی والے بھی میدان میں ان کو ہو جائے تو پھر یہ ان کی آپس کی لڑائیوں کا جو فائدہ وہ دوسروں کو ہونے کا کبھی مکان ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ